بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں احتشام الحق ہو اب تک کی اپ ڈیٹس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے ایسی چیزی ہے جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے عمران خان کی اپنی پارٹی سے ناراضگی شیر ابزل مروت پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان اور پلان سی جو پاکستان تحریک انصاف کا آنے والا ہے اور نواز شریف کا لندن جانے کا پلین اس کے بارے میں میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے بتا ہوں گا اور ساتھ ساتھ میں اور اپ ڈیٹس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہیں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اب بات کر دیں کہ نواز شریف کے حوالے سے یہ بات یہ سامنے آ رہا ہے کہ نواز شریف لندن جا رہا ہے تو وہ باگ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ عمران خان جیتے گا لیکن بات اس طرح نہیں ہے نواز شریف لندن نہیں جا رہا اور وہ جائے گا تو وہ اکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے ایک ہسپتالی نہیں بنایا اپنی لیے تو وہ اپنی علاج کیلئے واپس کچھ دنوں کیلئے لندن جائے گا باقی وہ واپس لازمی الیکشن سے پہلے آئے گا تو یہ کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کل ایروائی نیوز کی انکر پرسن عبدالقادر نے بیرسٹر گوہر سے انٹرویو لیا اور پوجا کہ کیا واقعے میں عمران خان اپنے پارٹی کی لیگل ٹیم سے ناراض ہے جو میڈیا میں خبریں آ رہے ہیں تو اس نے بتا دیا کہ نہیں ایسی بلکل بات ہی نہیں ہے اس لئے وہ کہہ رہی تھی کہ کیا جو آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف نزیتی پارٹی سے جو اتحاد کا پلین بنایا تھا تو عمران خان اس سے ناخبر تھا عمران خان کو اس کی باری میں علم نہیں تھا تو بیرسٹر گوہر نے بتا دیا کہ نہیں عمران خان نے یہ پلین بنایا تھا اور پورا اس کو علم بھی تھا اور اس کو پتا ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ پوری پارٹی کی امیدواران کرتے ہو کر مشورہ کرتے ہیں اور عمران خان سے پھر وہ دسکس کیا جاتا ہے اگر وہ مانتے ہیں تو ہم وہ کام کرتے ہیں ہم سب کچھ عمران خان کی مطابق کر رہے ہیں عمران خان کے علاوہ ہمیں ایسا کچھ نہیں کر رہے تو ساتھ ساتھ میں یہ بیرسٹر گوھر نے بتا دیا کہ ہاں ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر پارٹی میں جو اختلافات شروع ہے وہ ہم نے یہ ایک پلین بنایا ہے کہ ہم اس کو ختم کر کے اپنی اختلافات کو اندر ڈسکس کریں سوشل میڈیا پر یہ ذریعہ شو نہ کرے اور اگر آنے والے وقت میں جس نے اس کو شو کیا تو اس کی خلاف کاروائی کی جائی گی دوسرے بیرسٹر گوھر سے عبدالقادر نے پوچھا کیا پلان سی آپ بتا سکتے ہیں تو اس نے بتا دیا پلین سی ہم ابھی نہیں بتا سکتے وجہ یہ ہے کہ ہم نے پلین اے اور بی جیسا بتا دیا تو اس کی خلاف کاروائی شروع ہوئی اور ہم اس میں ناکام ہوگی اور ہم پلین سی ابھی بتا دے تو پھر آنے والے وقت میں پھر ہمارے لئے مشکلات ہو سکتے ہیں تو اس نے بتا دیا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اجلد وقت آئے گا تو ہم پلین سی بھی شروع کریں گے بیرسٹر گوھر نے یہی بھی بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے سوشل نیڈیا پر ایک پروپیکنڈش کی روح ہے کہ ان کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ لی تو بیرسٹر گوھر نے بتا دیا کہ بلکل ایسا نہیں ہے جو لوگ تھی جو ہماری امیدواران تھی جو پارٹی کے لیے جو ان کی خدمات تھی ہم نے ان کو ٹکٹ دے دیا لیکن انہوں نے مسترد کر دیا وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم ٹکٹ لائیں گے تو پھر ہماری اوپر کیسز بڑھ جائیں گے اور پھر ہم اس طرح بھی جیسی امران خان کئی اور لوگیں جن لوگ کے الیکشن کمیشن نے اور عدالتوں نے ان کی الیکشن کی ٹکٹ سے ہی مسترد کر دی تو اس طرح پھر ہماری بھی ہو جائیں گے تو اس سے چاہے کہ پہلے دوسری اور لوگوں کو وہ ٹکٹ ہی دی جائے تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ ان لوگوں کو ٹکٹ سننے میلے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو آٹھ فروری کو الیکشن ہونے ہے لیکن الیکشن کمیشن نے کل ایک نوٹفیکیشن جاری کیا پھر الیکشن ملتبی ہونے کا وجہ یہ ہے کہ کل ایران نے پاکستان پر حملہ کیا جبکہ ان میں بہت سے لوگ شہید ہوئی جو کی چوٹے بچے اور خواتین ان میں شاملتے تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن یہ بات کر رہے کہ شاید الیکشن پھر کچھ دنوں کے لیے ملتبی ہو جائے لیکن یہ بات سامنی نہیں آ رہی نظر وجہ یہ ہے کہ الیکشن اگر ملتبی ہوتی تو پھر ہماری ملتبی ہوتی تو پھر ہماری ملتبی پاکستان تباہ ہو جائے شیرفزل مروت کے حوالے سے کچھ بات سامنے آ رہی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے لیکن اس طرح بالکل نہیں اس لئے کہ شیرفزل مروت نے کچھ اس طرح باتی کی تھی جت کا جواب پوری پارٹی کو دینا پڑا تو اس وجہ سے یہ کچھ باتی لوگ بنا رہی ہے کہ شیرفزل مروت پارٹی چھوڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا اس لئے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کیلئے بہت قربانیاں دیا اور اب بھی دے رہے صرف وہ ایسا بندہ ہے اب اس وقت جس نے اپنے علاقہ سب کو جوڑا ہے اور ایک غیر علاقی کرچی میں جس کا نہ کوئی گر نہ کوئی رہائش کچھ نہیں ہے اور وہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کیلئے نکلا ہوا ہے اور پاکستان کے خاطر اپنے جان دینے کیلئے تیار ہے اب تک اپ ڈیٹس میں نے آپ لوگی ساتھ شیئر کر دیا نیوال اپ ڈیٹس میں آپ لوگی ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ویڈیو کو لائک کر دی 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 گا چینل کو سبسکرائب کر دی دی گا بہت شکریہ اللہ حافظ